کورونا کے کیسز روز چھلانگیں مار رہے ہیں کیسز تو بڑھ رہے ہیں لیکن چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے پینک ہونے کی کوئی بات نہیں ہے دو جنوری کو دلی کے مکہ منتری اربیند کیجریوال لوگوں کو کورونا کے بڑھتے معاملوں سے آگاہ کر رہے تھے انہیں بھروسہ دے رہے تھے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں مگر اب یہ صاف ہو گیا کہ ساودھانی ہٹی تو کورونا کی یہ نئی لہر کسی کو بھی بخشنے والی نہیں ہے کیونکہ اربیند کیجریوال خود کورونا پوزیٹیپ آئے گئے ہیں اربیند کیجریوال نے ٹویٹ کر بتایا میں کوویٹ پوزیٹیپ آئے گیا ہوں ہلکے لکشن ہیں میں نے خود کو گھر میں آئیسولیٹ کر لیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں جو لوگ میرے سمپرک میں آئے ہیں کرپیا خود کو آئیسولیٹ کر لیں اور اپنی جانچ کر آئیں اربیند کیجریوال بیٹے کچھ دنوں میں تمام دلوں کے دوسرے نیتاؤں کی طرح ہی الگ الگ راجوں میں چناؤی ریلیاں کر رہے تھے تین جنوری کو وہ اترا کھن کی رازدھانی دہرہ دون میں تھے اور انہوں نے عام آدمی پارٹی کے لیے ریلی کی تھی تیس دسمبر کو چندگاڑ میں وجہ یادترہ میں شامل ہوئے تھے 31 دسمبر کو پنجاب کے پٹیالہ میں شانتی مارچ پر نکلے تھے وہیں ایک جنوری کو امریس سر میں انہوں نے چناؤ پرچار کیا تھا اگلے ہی دن یعنی دو جنوری کو وہ لکھنو پہنچے جہاں انہوں نے ایک جن سبھا میں یوگی سرکار کو نشانے پر لیا تھا بلکہ بہت بڑی سمکھیاں میں لوگوں کو شامشان گھاٹ پہنچانے کا انتجام بھی کیا انہوں نے جس طرح سے کرونا کے دوران انہوں نے مس مینجمنٹ کیا ان سے سرکار نہیں سمبھلی ان لوگوں سے کیجری وال اشاروں اشاروں میں ڈیلٹا ویرینٹ سے آئی دوسری لہر کے دوران لوگوں کی موت کا ذکر کر رہے تھے مگر جس اومیکرون ویرینٹ کو وہ ہلکے لکھنوں والا بتا رہے تھے اس نے دلی میں تانڈوں مچا رکھا ہے اس کے باوجود ان کی طرح ہی یوگی آدی تنات نے بھی اومیکرون کو ہلکے لکھنوں والا ویرینٹ بتا دیا سیکنڈ ویب کی تننا میں اومیکرون جو ویرینٹ آیا ہے کوویڈ نائنٹین کا ایک کافی کمجور ہے ایک سامانے وائرل فیور ماتریہ ہے لیکن سترکتہ اور ساوڈھانی کسی بھی بیماری میں آؤسک ہوتی ہے اور اس ماملے میں بھی سترکتہ اور ساوڈھانی آؤسک ہے کھبرانے کیا ہوں سکتا نہیں سترکتہ اور ساوڈھانی کی بات سارے نیتہ کر رہے ہیں مگر جناوی ریلیا ہوں یا دھارمک ستھلوں کی بھیر یا پھر ہل سٹیشن اوپر اومارتا ہو جو سترکتہ اور ساوڈھانی یہاں ہوا ہو جاتی ہے اور دکھاوے کے لیے کورونا پابندیوں کے پارن کی بات ہو رہی ہے ایسے ہی دھوڑے ماپدند کورونا کی تیز رفتار کی وجہ ہیں اس کے تہت ہی سرکاریں بازاروں میں بھیر بھار پر لگام کس رہی ہیں نائٹ کرکیو لگا رہی ہیں دلی میں کوویڈ پروٹوکال توڑنے پر ایک کروڑ روپے سے زیادہ کی چالان کٹے گئے مگر اسی دلی میں چک کا جام کر رہی بھیر پر کوئی کار روای نہیں ہوئی سرکاریں سہولیت کے حساب سے دھوڑے ماپدند اپنا سکتی ہیں مگر کورونا کوئی بھید بھاو نہیں کرتا اور یہ بات صرف عام لوگوں پر ہی نہیں نیتاؤں پر بھی لاغو ہوتی ہے کمار کنان دلی آج تک